نحمد و نصلی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین و مکرم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت اور آفیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت میری آپ کی پور عالم اسلام کی مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے خواب میں مسواد کرنا اس کی کیا تعبیر ہے اس کی کیا چند ایک صورتیں ہیں آئیے اس ویڈیو میں معلوم کرتے ہیں نئے ہیں تو چینل سبسکرائب اور ویڈیو لائک کیجئے آپ کسی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہیں ہماری اس ویڈیو کے کمنٹس میں اپنا خواب تحریر کیجئے ہم آپ تک آپ کے خواب کی تعبیر پہنچانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے چلیں آج کی ویڈیو بسم اللہ کرتے ہیں حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں خواب میں کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ مسواد کر رہا ہے تو اس بات کی یہ تعبیر ہے اس خواب کی یہ تعبیر ہے کہ صاحب خواب حقیقی زندگی میں سخاوت کرے گا جس پر اس کو کوئی عجر و ثواب نہ ملے گا این ممکن ہے اس میں اس کی نیت سینا ہوگی یا مال حرام کا ہوگا بارحال وہ سخاوت کرے گا مگر اس پہ اس کو کوئی عجر و ثواب نہ ملے گا اس زمان میں آگے حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ اگلے والے دانتوں کے اوپر مسواد کرتا ہے صرف تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے وہ پورے دانتوں پر پورے موں میں مسواد کرتا ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ صاحب صاحب خواب اپنے سارے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرے گا دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت میرا آپ کا حمی و ناصر ہو اگر آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھا اللہ کا شکر ادا کیجئے برا ڈرونہ مصیبت پریشانی والا خواب دیکھا ہے تو توبہ استغفار صدقہ خیرات دعاوں کا احتمال کیجئے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ